اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ امنیسٹی سے مطلق بڑی اور اہم پیش رفت آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور کچھ بھائیوں کے اسے مطلق کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ کیا آیا یہ امنیسٹی اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی زیادہ تر اس میں کمنٹ کرنے والے وہ افراد تھے جن کی 8 8 9 9 10 10 یا 12 13 13 سال ہو چکے ہیں یوکے میں رہتے ہوئے اور وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ پرشان ہیں یعنی کہ ان کا ہاف ٹائم پی پیجر تو گزر چکا ہے اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو 18 18 20 20 سال ہو چکے ہیں تو ان کے پاس تو دوسرا رائٹ بھی ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی اپنا اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ لیگل سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مسئلہ ان کا ہے ان افراد کا ہے جن کو کافی زیادہ عرصہ یوکے میں رہتے ہوئے ہو چکا ہے یعنی کہ جن کو ابھی آدھا پیریڈ ہوا ہے 9 10 12 13 سال تو ان کو اس چیز کے لے کر کافی زیادہ ٹینشن ہے اور ان کو یہ ہے کہ کیا یہ امنی ایسٹی اوپن ہوگی بھی کہ نہیں تو اس سے متعلق بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیئے فرینڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ اس ٹائم پر جو کہ یوکے میں اس ٹائم کافی زیادہ ٹاف سیچویشن بنی ہے اور اس امیگریشن کے قوانین جو کہ اس حکومت کی جانب سے طرح طرح کے بنائے جاتے ہیں اور اس میں بھی اس حکومت کو کافی زیادہ نکامییں ملتی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پریدی پٹیل کی جانب سے طرح طرح کی امیگریشن پالیسیاں بنائیں گئی بوریس جانسن کی جانب سے بھی لیکن ان کو نکامیاں ملیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ٹائم پر یوکے میں جو کہ شارٹیج اس حد تک بڑھ چکی ہے جس پر کابو پانا بہت زیادہ مشکل ہے اس حوالے سے کافی زیادہ لیبر پارٹی کی جانب سے اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے یومن ریٹ اورگنیزیشن کی جانب سے واز بلاند کی گئی اور اسی ہزار کے قریب اسائلم سیکرز کو کام کی اجازت کے حوالے سے بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ شارٹیج پوری کرنی ہے تو اللیگل امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دینا ہوگا تب ہی یہ شارٹیج پوری ہو سکے گی پارلیمنٹ میں بھی کافی زیادہ اس سے متعلق معاملات دیکھنے کو ملے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جو کافی زیادہ فرم وغیرہ ہیں اور کافی زیادہ ادارے ہیں اور کافی زیادہ اس طرح کی جو کے انڈرسٹریز ہیں جہاں پر کافی زیادہ شارٹیج ہے تو اس شارٹیج کے حوالے سے اب ہائی ڈیمانڈ کر دی گئی ہوئی ہیں سیلریوں کے حوالے سے جو لوگ جو ورکر وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی سیلریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کافی زیادہ ہائی سیلری ہو گی ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہے کہ اتنی زیادہ سیلری ہم کیسے دیں گے ان کو کیونکہ ورکرز نہیں ہیں ورکرز کی شارٹیج کم ہے تو ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی نظر آ رہا ہے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والا وقت لازمی طور پر امنیسٹری سے متعلق کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ضرور لے کر آئے گا یعنی کہ امنیسٹری کے زیادہ چانسز ہیں کہ امنیسٹری لازمی طور پر اوپن ہو گی ایلیگل امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس لازمی دیا جائے گا کیونکہ اس ٹیم جو سیچویشن اور حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی نظر آتا ہے کہ امنیسٹری کے چانسز روز باروز بڑھ رہی ہیں تو فرنڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرنڈ ویڈیو پسند آئی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے جازت